بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کلک کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وائی فائی ایس اس آئی ڈی ہے تو یہ نیٹ ورک کا نام ہوتا ہے اس کو آپ یہاں سے چینج کریں گے تو موبائل میں یا کسی بھی وائی فائی ڈیوائس میں آپ نیٹ ورک کی سرچ کریں گے تو وہاں پر آپ کو نام شو ہوگا اور اس کے بعد یہ سیکیورٹی موڈ ہے اگر آپ اوپن کریں گے تو آپ کے نیٹ ورک پر کوئی بھی سیکیورٹی جو ہے وہ لابو نہیں ہوگی اور کوئی بھی ایزی لی کنیکٹ ہو جائے گا اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وائی فائی کی جو ہے آپ جو بھی اپنے نیٹ ورک کا پاسورٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے اور یہاں پر کلک کروں گا تو یہ شو ہوگا آپ نے کم سے کم آٹھ کریکٹر کا جو ہے پاسورٹ رائٹ کرنا ہے نمبر ہو کپیٹل لیٹر ہو سمال لیٹر ہو تو آٹھ سے لے کر 32 یعنی 32 تا کا آپ کریکٹر جو ہے یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اپلائی کر دینا ہے تو آپ کا جو وائی فائی کا پاسورٹ ہے وہ سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد لاغ ان پاسورٹ میں یہاں پر میں کلک کروں گا تو اس کا ڈیفارڈ جو پاسورٹ ہوتا ہے وہ ایڈمن ہوتا ہے یعنی یہ جو انٹرفیس آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں انٹر ہونے کے لیے یعنی آپ یہاں پر آئی پی اڈریس ٹائپ کریں گے اور اس میں انٹر ہونے کے لیے آپ نے پاسورٹ جو بھی یہاں پر سیٹ کیا ہوگا وہ آپ نے ایڈ کر کے اس کے اندر انٹر ہوں گے تمام سیٹنگز یہاں پر جو آپ نے کی ہیں اس کو اکے کرنے کے لیے اپلائی کرنا ہوگا وائی فائی سیٹنگز پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو پہلا اپشن ہے وائی فائی ایس اس آئی ڈی تو یہاں پر آپ جو بھی وائٹ ٹائپ کریں گے وہ آپ کے نیٹورک کا نیم ہوگا اور نیم یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنے کے بعد یہاں سے اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد چینل ہے چینل آٹو ٹھیک رہے گا اور اگر آپ نمبر ان میں سے کوئی بھی سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ نمبر جو ہے باقی ڈیوائسز میں بھی سیم ہونا چاہیے اس کے بعد سیکیورٹی موڈ ہے اوپن میں کروں گا تو کوئی بھی سیکیورٹی نہیں ہوگی اور کوئی بھی ایزی لی جو ہے وہ کلیکٹ ہو جائے گا تو اس لئے ضروری ہے کہ جو لیٹسٹ سیکیورٹی ہے اس کو سیلیکٹ ہونا چاہیے اور یہ لاسٹ والی ہے ڈیفارڈ طور پر بھی یہی سیلیکٹ ہوتی ہے پی پی اپشن میں آپ نے جو لاسٹ ہے اے ای ایس پلس ٹی کے آئی پی کو سیلیکٹ ہونا چاہیے اس میں بھی لاسٹ کو سیلیکٹ ہونا چاہیے اور اس میں بھی لاسٹ کو سیلیکٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو وائی فائی کی ہے یعنی جو پاسورڈ آپ سیلیکٹ کریں گے یہاں پر یعنی جو بھی پاسورڈ آپ ٹائپ کریں گے یہاں پر وہ آپ کے نیٹور کا پاسورڈ ہوگا تو اس میں آپ 32 کریکٹرز تک جو ہے پاسورڈ کریٹ کر سکتے ہیں آٹھ سے لے کر آٹھ جو ہے کریکٹرز ہونا لازمی ہے تو اس میں نمبر کیپٹل لیٹرز اور سمال لیٹرز کو آپ یوز کر سکتے ہیں جتنا بھی زیادہ پاسورڈ لانگ ہوگا اتنا زیادہ جو ہے آپ کا نیٹورک سکیور ہوگا تو یہاں پر کلک کروں گا تو جو پاسورڈ میں نے کریٹ کیا ہے وہ شو ہوگا اس کے بعد وائی فائی ماجول میں اگر میں اس کو آف کر دوں گا تو وائی فائی کے سگنل جو ہیں موبائل پر اور تمام ڈیوائسز پر شو نہیں ہوں گے سگنل باندھو جائیں گے اور آپ جو اس ڈیوائس کو ڈیٹا کیبل کے ذریعے یوز کر سکیں گے لیپ ٹاپ پر پی سی میں ڈیٹا کیبل کو انسائٹ کریں گے تو آپ جو ہے اس ڈیوائس کو یوز کر سکیں گے اور وائی فائی کے طور پر آپ اس کو یوز نہیں کر سکیں گے اس کے بعد ایسس آئی ڈی براڈکاسٹ ہے اگر اس کو ڈیسیبل کریں گے تو جو نیٹورک کا نام ہے وہ شو نہیں ہوگا آپ کو پہلے ایڈ نیٹورک کا نام جو ہے ایڈ نیٹورک کرنے کے بعد وہ ٹائپ کرنا ہوگا اور اس کے بعد پاسورٹ جو ہے وہ انٹر کرنا ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیٹورک کا نام ہے تو جب آپ اسے ڈیسیبل کریں گے تو موبائل میں آپ کو نیٹورک کا نام جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا ایسس آئی ڈی براڈکاسٹ کو ڈیسیبل کرنے کا یہ بینفیٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایک پاسورٹ جو ہے وہ آپ کا سیکیورٹی لیئر ہے تو جب آپ کو اپنے نیٹورک کا نام جو ہے ڈیسیبل کرتے ہیں تو پہلے جو ہے آپ کو نیٹورک کا نام دینا پڑتا ہے پھر جو ہے آپ کو پاسورٹ دینا پڑتا ہے تو اس طرح سے یہ ڈیسیبل ہو جاتی ہے اس لیے اس کو ڈیسیبل کیا جاتا ہے اس کے بعد وائی فائی بینڈویت ہے تو آپ وائی فائی کے جو سگنل ہیں ان کو انگریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ 40 میٹر کو سیلیٹ کر لیں اور اگر آپ کم رہیں تاکہ وائی فائی کے سگنل کو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ 20 میٹر کو سیلیٹ کر لیں تو آٹو جو ہے یہ میکسیمم ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے میکس یوزر میں آپ جتنے بھی یوزرز کو اپنے نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں سے وہ نمبر سیلیکٹ کر لینا ہے تو آپ کے نیٹورک کے ساتھ اتنے ہی یوزر جو ہیں وہ کنیکٹ ہوں گے اور تمام سیٹنگز جو ہیں یہاں پر آپ نے اپنی مرضی کی کرنے کے بعد آپ نے اپلائی کرنا ہے تو وہ سیو ہو جائیں گی اس کے بعد نیٹورک سیٹنگز ہے اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیٹورک موڈ ہے تو یہ اس کا مین یہاں پر یہی چیز ہے اگر آپ 4G جو ہے وہ نیٹ یوز کرنا چاہتے ہیں 3G یا 2G جو بھی آپ نیٹورک موڈ یوز کرنا چاہتے ہیں یعنی اگر آپ 2G پر چھرک کر دیں تو آپ کا نیٹ جو ہے وہ سلو چلے گا اور کم جو ڈیٹا ہے وہ یوز ہوگا تو آپ کسی ٹائم آپ کو نیٹ جو ہے سلو کرنا ہو یا اپنا جو پیکج ہے اس کو آپ بچانا چاہتے ہیں تو آپ 2G پر سیلیکٹ کرنے کے بعد یا 3G پر سیلیکٹ کرنے کے بعد اپلائی کریں گے تو نیٹورک موڈ جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر آپ آپ مینول سیٹنگ اگر نیٹورک کی کرنا چاہے ہیں تو یہاں پر آپ کر سکتے ہیں اور باقی جو یوزرز ہیں جو پیکج وغیرہ اسعمال کرتے ہیں ایم بی بی کے تو ان کو یہاں پر کچھ بھی ایڈ کرنی کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد نیٹورک اپریٹرز میں ڈیٹا رومنگ ہے اگر آپ اس کو انیبل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے نیٹورک سرچ میں آپ مینول جو ہے اور آٹو جو ہے سیٹ کر سکتے ہیں ڈیٹا رومنگ کے لیے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ سرچ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایڈمن سیٹنگز پر کلک کرنے کے بعد یہ جو مینیو ہے اس کے حوالے سے اس کا جو ڈیفارٹ یوزر نیم ہوتا ہے ایڈمن ہوتا ہے اور لوگن پاسورٹ جو ہے وہ بھی ایڈمن ہوتا ہے اگر آپ یہاں سے چینج کر دیں اور پاسورٹ بھی چینج کر دیں اور کتنے ٹائم تک جو ہے وہ اس مینیو کے اندر آپ اس کو آن رکھنا چاہتے ہیں وہ ٹائم بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں پندرہ منٹ تک جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کا ٹائم ہے اور یہاں پر ڈیوائس پاور جو سیو ہے یعنی کتنے دیر بعد جو آپ کی ڈیوائس ہے وہ اس کی جو لائٹس ہیں وہ بلنکنگ جو ہیں آف ہو جائیں اور ڈیوائس تو چلتی رہے گی لیکن وہ اس کی پاور جو ہے وہ سیو کرنے کے لئے آپ یہاں پر ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر اپلائی کر دیں گے تو تمام سیٹنگز جو ہے اس طرح سے آپ کی ہو جائیں گی اور اس کے بعد فیکٹریز ڈیفارڈ سیٹنگز پر کلک کریں گے تو تمام جو آپ نے سیٹنگ کی ہوں گی وہ دوبارہ سے اس ڈیوائس کی جو ڈیفارڈ سیٹنگز ہیں لی جائیں گی اور اس کے بعد سٹورج سیٹنگ ہے یعنی ایس ڈی گارڈ میں جو آپ نے ڈیٹا رکھا ہوا ہے اس کو آپ علیہ دا سے پاسورٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں اور یوزر نیم بھی اس کا سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ زیادہ تر ہیوز نہیں کیا جاتا اور اس کے بعد جو ہے اڈوانس سیٹنگز پر آپ کو ڈی ایچ سی پی پر میں بتاؤں گا اور باقی تمام جو اس کی سیٹنگز ہیں اگر اس پر میں ڈیٹیل سے بات کروں تو ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ لیند کی ہو جائے اور جو ہے جو تمام آپشنز ہیں ان کی ضرورت ایک عام یوزر کو نہیں پڑتی اس لیے میں اس کو سکپ کروں گا اور اس کا جو مین فنکشن ہے یہاں پر کہ آپ اس کا آئی پی اڈریس جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اس طرح سے کر دیتے ہیں کہ اس کو آپ نائن کر دیتے ہیں اور یہاں سے میں اس کو اپلائی کروں گا اب جو اس کا آئی پی اڈریس ہے وہ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ یہاں پر میں اس کا آئی پی اڈریس ٹائپ کروں گا اور یہاں پر میں نے ٹو کیا تھا اور یہاں پر میں نائن کیا تھا تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس آئی پی اڈریس کے ذریعے ہی اس میں لاغن ہو سکتے ہیں تو یہاں پر اس کا جو آئی پی اڈریس ہے اس طرح آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں گے تو ڈیوائس جو ہے ریبوٹ ہو کر یعنی آپ کوئی پیکج لگاتے ہیں آپ کا نیٹ وغیرہ نہیں چلتا تو یہاں سے آپ اس کو ریبوٹ کے آپشن پر کلک کریں گے تو تمام سیٹنگ جو ہے جو آپ نے کیوں گی انہی پر ڈیوائس جو ہے وہ کنفگر ہوگی اور آپ کا نیٹ وغیرہ کسی ٹائم اگر نہیں چل رہا تو آپ ریبوٹ کرنے سے اس کو چاہی کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں جس آپشن کو آپ نے جاننا ہو تو آپ کمیٹس میں اس کو رائٹ کر سکتے ہیں میں اس کو آنسر کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کو صحیح طرح سے بتاؤں گا کہ آپ اس ڈیوائس کے جو آپشنز ہیں ان سے کس طرح سے زیادہ سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں اوکے تھینکس و واشنگ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پر بات کریں گے اللہ حافظ